اسلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو میں میں انٹریو کے بارے میں تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا اس میں یہ ہے کہ سب سے پہلے میں یہ ڈسکس کروں گا کہ کتنے لوگوں کو بھولایا جاتا ہے انٹریو کے لیے سیرز کے حساب سے تو اس کے بعد میں بات کروں گا کہ کیا امپورٹنس کیا ہے انٹریو کی آپ کے جو آپ کی جو پی پی ایسی میں سیلیکشن کا جو کلائٹ ایری ہے اس کے اندر جو انٹریو ہے آپ کا اس کی کیا امپورٹنس ہے تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ کتنے لوگوں کو جو آپ بھولایا جاتا ہے تو اس میں یہ ہے کہ آپ کی جتنی بھی سیرز ہیں نمبر آف سیرز جو کہ ایڈورٹائز ہوئی ہوتی ہیں جس نائز ٹیس کے اندر تو کبھن ففٹی ون ہے تو اس سیرز کو جو آپ کو ملٹیپلائی کیا جاتا ہے فور سے یا فائیو سے یہ آپ کنفرم کر لیجئے گا میرے ذہن مجھے لگ رہا فائیو لیکن یہ بھی فور ہی ہے آپ کنفرم کر لیجئے گا تو اس میں یہ ہے کہ ہر جو سیٹ ہے اس کے عوض اس کے مقابلے میں چار سے پانچ لوگوں کو جو ہے وہ بھولایا جاتا ہے تو جو ہم مثال کے طور پر ففٹی سیٹس ہیں تو اس کو آپ ففٹی کو ملٹیپلائی کریں گے فور سے تو وہ جتنا بھی آجے گا وہ اتنے لوگوں کو بھولایا جا سکتا ہے یا اگر وہ پانچ لوگوں کو بھولا رہے ہیں تو وہ آپ ففٹی کو ملٹیپلائی کریں گے پانچ سے تو بھولتے ہیں لوگوں کو انٹرویو کے لیے جو ہے وہ کال کی جاتی ہے اچھا لیکن اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ فورٹی جو مارکس ہیں یعنی جو پاسنگ مارکس ہیں وہ آپ لازمی لیں ٹھیک ہے یعنی مثال کے طور پر اگر آپ جو ہے وہ فورٹی مارکس بھی نہیں لے پاتے جو کہ پاسنگ مارکس ہیں تو پھر جو ہے وہ آپ کو انٹرویو کے لیے کال ہی نہیں کیا جاتا وہ بشک آپ اوپر میرٹ میں آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے پھر جتنے لوگوں نے جو ہے وہ فورٹی سے اب آپ مارکس لیے ہوں گے انہیں جو ہے وہ انٹرویو کے لیے بھولا لیا جاتا ہے جو ہمارا ٹیسٹ ہوا تھا تو فورٹی فائب سے زیادہ سیٹس تھی تو اس میں یہ ہے کہ زیادہ تر لوگ جو ہے وہ ٹیسٹ کو کلیر بھی نہیں کر پائے تھے فورٹی مارکس بھی نہیں لے پائے تھے تو پھر جن جتنے لوگ جو ہے انہوں نے فورٹی سے اب آپ جو مارکس لیے تھے جو پاسنگ مارکس لیے تھے انہیں جو ہے وہ انٹرویو کے لیے بھولا لیا گیا تھا ہمارا جو انٹرویو ہوا تھا اس کے اندر تقریباً ایک سو چار کینڈیڈیٹس سے تو تقریباً ففٹی فائب آل موسٹ سیٹس کے مقابلے میں تو اس طرح سے جو ہے آپ کو ایک جو ہے وہ انٹرویو کے لیے بھولا جاتا ہے اچھا دوسروں میں بات کرنے جا رہا ہوں کہ انٹرویو جو ہے وہ importance کیا ہے आپकی یہ سارے جوی پی ایسی کا جو selection جب کے جو criteria اس کے اندر اس کی جوی waitage کیا ہے اس کی importance کیا دوسروں یہ میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں سب سے پہلے کہ آپ کی سارے جو selection criteria اس کے اندر جو سب سے جو زیادہ important جو آپ کی stage ہے جو سب سے زیادہ important جو part play دھا آپ کی selection کے اندر وہ آپ کا interview ہے تو interview کسینا سے important ہے یہ اس لیے کہ تقریباً جو آہ جو فورٹی مارکس ہیں وہ آپ کے اکڈیمک کے مارکس ہوتے ہیں یعنی آپ کے میٹرک کے کتنے مارکس ہیں آپ کے ایف اے کے آپ کے بی اے کے اور آپ کے ماشر کے جو کتنے مارکس ہیں وہ ان کا ایک رائیٹ ایریہ ہوتا ہے وہ اگر آپ کے اچھے ہیں تو وہ آپ کے مارکس آ جاتے ہیں لیکن اس میں زیادہ جو آہ زیادہ فرق نہیں پڑتا یعنی اگر آپ کے اکڈیمکس میں بھرے نمبر بھی نہیں ہے اچھے نہیں ہے تو پھر بھی آپ کے فورٹی میں سے تھرٹی تھری تھرٹی ٹو کا قریب مارکس آپ کے آ جاتے ہیں اچھا اگر آپ بڑے ہی ایکسیلنٹ رہے ہیں اکڈیمکس میں تو پھر آپ کے وہ تقریباً تھرٹی ایٹھ مارکس نور ملی آ جاتے ہیں یا بعض اوقات تھرٹی نائن مارکس آ جاتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ یعنی آپ دیکھیں آپ ان نمبر کا گیپ پانچ سے چھے نمبر کا یہ گیپ ہے تو اتنا کوئی اتنا کوئی بہت بڑا یہ گیپ نہیں ہے آپ کی سیلیکشن میں اچھا اگر ہم آپ بات کرتے ہیں ٹیسٹ کی تو ٹیسٹ جو ہے وہ آپ کا پتہ ہنڈر مارکس کا ہوتا ہے تو وہ لیکن یہ ہے کہ اس کا جو ہے وہ اس کی فیفٹی پرسنٹ جو ہے وہ اس کے جو مارکس ہیں وہ آپ کی جو ہے فائنل سیلیکشن جو کرائیٹیریہ اس کے اندر اس کی وہ وہ جو ہے وہ کنسیڈر کیے جاتے ہیں مثال کے طور پر اگر آپ کے جو ہے وہ ایٹی مارکس ہیں ٹیسٹ کے اندر ہیں تو آپ کے جو ہے وہ فورٹی مارکس آپ کے جو اور جو پورا سیلیکشن کا کریٹیریہ ہوتا ہے اس کے اندر وہ فورٹی مارکس وہ کنسیڈر کیے جاتے ہیں اسی دنہ اگر آپ کے سکسٹی ہیں تو وہ تھرٹی مارکس کنسیڈر کر لیے جاتے ہیں تو یہ اس کی ویٹے جائے یعنی یہ بھی یعنی کوالیفکیشن سے زیادہ امپورٹن سمجھ لیں آپ اس کی آ جاتی ہے اچھا اب انٹرویو کی بات کرتے ہیں تو انٹرویو جو ہے وہ آپ پتہ ہنڈرڈ مارکس کا ہوتا ہے اور یہ ہنڈرڈ کے ہنڈرڈ مارکس ہی آپ کے جو ہے وہ جو فائنل آپ کا جو سیلیکشن کرائیٹریہ اس کے اندر یہ جو ہے وہ کنسیڈر کیے جاتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ فورٹی مارکس وہ اکڈامکس کے اور ففٹی مارکس ٹے کیے جاتے ہیں اور ہنڈرڈ مارکس جو ہندر مارکس ہیں آپ کے انٹریو کے پورے پورے نمبر یعنی کہ وہ آپ کے فائنل سیلیکشن کرائیٹیریا کے اندر وہ کنسیڈر کی جاتے ہیں تو اس سے پتہ جل جاتا چاہیے آپ کو کہ اس کی جو ہے وہ امپورٹنس اس کی ویٹیج کتنی زیادہ ہے اس کے جو سیلیکشن کرائیٹیریا کے اندر اور انفورچنٹلی یہ کہہ لیں آپ کے ہم جو ہے وہ جو ہمارے نظیر جو سب سے نگلیکٹڈ پارٹ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے انٹریو کا وہ کسی کرتے ہیں ہیں میں آپ کو ذاہنا چاہتا ہوں کہ انٹریوکی بھی ایک پرپرはいوہ پرپریشن ہے تیاری کے بغیر آپ کا انٹریو بھی جو ہے وہ کلیر نہیں ہوتا تو آپ کو ویٹڈ سمجھ آگئی ابھی کہ یہ اس کی جو امپورٹنس ہے وہ کتنی زیادہ ہے تو آپ آپ نے جو ہے اس کی ویٹڈ کے حساب سے جو ہے وہ اس کو امپورٹنس دینی ہے اس کی پرپریشن کرنی ہے اچھا اس کی پرپریشن کے لیے اب ایک چیز یہ ہے کہ اس میں جو ہے آپ کے جو کنسپٹس ہیں وہ بڑے کلیر ہونے چاہیے ٹیسٹ میں بھی یہ آپ کے کنسپٹس کلیر ہونے یہ بڑا ضروری ہے لیکن پھر بھی آپ کہہ لیں کہ کسی نہ کسی ہاتھ تک وہ زیادہ ڈیپ نہیں ہے ایک بات جاتی ہے کوششن آتا ہے تو وہ آپ نے اس کو تو نہیں کرنا ہے وہ اگر آپ نے نیم بک میں یا کئی در ادھر آپ نے آپ کی نظر پڑھی گیا تو آپ کا ٹھیک ہو سکتا ہے لیکن انٹریگو میں یہ چیز نہیں ہے انٹریگو میں آپ سے کچھ بھی پوٹ سکتے ہیں اور آپ کو وہاں پہ کنسپٹس اپنے جو ہے وہ کلیر کر کے بتانے پڑھیں گے جو آپ کے سبجکٹس پیشلی جو بھی موجود ہیں وہ آپ کے جو ہے وہ کنسپٹس کو دیکھیں گے اور وہ ہو سکتا ہے کہ وہ جو ہے وہ ڈیپلی جائیں چیزوں کی طرف پھر اس میں آپ کے جو ہے وہ کنسپٹس کلیر کرنا وہ بڑا ضروری ہے آپ کے لیے تھا کہ آپ جو ہے وہ آہ ان کو جو ہوا سیٹسفائی کر سکیں تو اس کے لیے یہ ہے کہ ہمارے پاس جتنا بھی یہ جو جو بیسی کنسپٹس ہیں مطلی سبجکٹس کے وہ جو ہمارے پاس ان کے نوٹس بھی اویلیبل ہیں سبجکٹی فارم میں جو کہ آپ کی آپ کے کنسپٹس کلیر کرنا میں بڑی ہرپ کرتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ آپ جو ہماری ان کے جو ویڈیو لیکچرز ہیں ویڈیو لیکچرز میں ہم نے کوشش کی ہے کنسپٹس کو جو بیسی کنسپٹس ہیں جتنے بھی ان کو کلیر کرنے کی تو وہ بھی جو ہمارے پاس آہ افیلیبل ہیں وہ آپ کے لیے بڑے امپورٹنٹ ہیں کیونکہ وہ سارا جو ہماری توجہ ہے اس کے اندر وہ ہے ہی آپ کے کنسپٹس کلیر کروانا ہے تو وہ بڑا کوشش ہم نے کیا کہ آسان الفاظ میں جو بیسی کنسپٹس ہیں وہ سارے ہم کلیر کروئے ہیں تو اگر وہ آپ جو نوٹس بگیر رہا ہے اور ویڈیو لیکچرز ہیں اور یہ نیچ جاتے ہیں تو ابھی جو ہمیں ویڈیو کے نیچے اپنا ویڈس اپ نمبر میں آپ کو سینڈ کر دوں گا شیئر کر دوں گا آپ کے ساتھ تو وہاں سے وہ میرے ساتھ کنٹکٹ کر سکتے ہیں اور آخر میں دوستو میں یہ آپ سے کہنا چاہوں گا کہ آپ کانلی اپنا ٹائم بلکل نہ کیجئے گا کیونکہ ابھی جس طرح سے آپ کا جس طرح سے آپ کا ریزلٹ آئے گا آپ کے ٹیسٹ کا تو آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ بڑے کم ٹائم کے اندر جو آپ کو انٹریویو کے لیے بلالیا جائے گا جس طرح ہماری دفعہ ہوا تھا جو فیمیل کا جب ریزلٹ آیا تھا تو وہ تقریباً ایک بی کے بعد ہی ان کے جو انٹریو سٹارٹ ہو جائیں گے تو وہ آپ کو جو ہے وہ خاص پرپریشن کا آپ کنے کنسپٹ کرنے کا اس وقت بلکل بھی ٹائم نہیں ملے گا آپ اس چیز کا ویٹ نہ کیجئے اور دوسرا یہ ہے کہ اور اسی طرح ہمارا جو تھا وہ ہمارا بھی تقریباً دو ویکس کے بعد ہمارا بھی جو ہے وہ یعنی جب ریزلٹ آیا ٹیسٹ کا اس کے بعد دو ویکس کے بعد ہمارے انٹریو بھی سٹارٹ ہو گئے تھے تو اسی طرح ابھی آپ نے جو دیکھا جو لیٹس جو سیڈز آئی تھی لیکچرہ اسلامک سٹڈیز کی ابھی وہ اس کی جو کلوزنگ ڈیٹ تھی اس کے جو ہے وہ دو ہفتے بعد ہی پی ایسی نے ان کا جو پلینر کے اندر ان کا جو ٹیسٹ وہ کنڈکٹ کرنے کا جو ہے وہ پلین دے دیا تو آپ سے کہنے سے مراد یہ ہے کہ آپ کو جو ہے وہ ایزی نہیں ہونا اور اپنا جو ہے وہ ٹائم ویسٹ نہیں کرنا اور یہ ویٹ نہیں کرنا کہ ابھی ٹیسٹ کا ریزلٹ آئے گا تو ہماری سیلیکشن ہوگی تو پھر ہم جو ہے اس کی پرپریشن کریں گے نہیں نہیں یہ ایسا نہیں کرنا آپ نے چونکہ جب ریزلٹ آ جائے گا ٹیسٹ کا تو اس کے بعد جو ہے وہ انٹریو کی ڈیٹ آنے میں آپ پتہ بھی نہیں چلے گا وہ پھر آپ کو جو ہے وہ اتنا انف ٹائم نہیں ملے گا کہ آپ جو ہے اس کے لیے پریپیر کر سکیں تو اس کے جو ہے وہ بیس طریقہ یہ ہے کہ ابھی جو ہے وہ ابھی سے آپ پریپریشن کریں ایک تو اپنے کو کلیر کریں اور دوسرا انٹریو کے بارے میں گائیڈ لائنز لیں مختلف جو لوگ ہیں جو جن کی سیکشن ہو چکی ہے یا جو جن کا ایکسپیرینس ہے انٹریو کا آپ ان سے پوچھیں انٹریو کے بارے میں وہ کس طرح سے جو ہے وہ آپ کر سکتی ہیں اسے اور دوسرا میں بھی جو ہے وہ انشاءاللہ انٹریو کے لیے میں اپنے پہلی ویڈیو میں بھی کہا تھا میں اپنے جو مختلف کولیگز ہیں اپنے دوست ہیں ان کا بھی جو ایکسپیرینس ہے انٹریو کے لیٹڈ اور جتنی بھی گائیڈ لائن ہے وہ بھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اس کے علاوہ جو ہمارے جو سینئر جو لیکچررز ہیں ان سے بھی انشاءاللہ جو ہے وہ گائیڈ لائن لوں گا میں آپ جو ہے وہ یوٹیوب کے اندر اس کے بھی اس کے بارے میں بھی انشاءاللہ میں آپ ویڈیوز جو آپ اپلوڈ کروں گا انشاءاللہ انشاءاللہ امید ہے آپ لوگ تیاری کریں گے اور اس ساری جو ایکٹیوٹی ہے اسے آپ کو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا تو انشاءاللہ پھر ملیں گے اللہ حافظ